اسلام علیکم کیسے ہو سب امید ہے کہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم بنا جارے ایک سپیٹ سے ڈیش جو کہ ہے زردہ بہت ہی مزے اور یمی کا بنے گا چلیں ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے رائز ہم یہاں پہ رائز کے ٹو کپ لے رہے ہیں تو میں بال میں ٹو کپ ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے چینی لی ہے چینی کا یہ حساب رکھنا ہے کہ ہم نے اگر ٹو کپ رائز کی لی ہے تو ہمیں پہلے ہونے ہاں کپ چینی چاہیے ہوگی اگر ہم ٹو کپ رائز کے لے رہے ہیں تو ہمیں اس کے لئے چینی ٹو کپ چاہیے ہوگی چینی کا یہ حساب رکھنا ہے کہ چاہبوں سے مشاہ آتا کپ ہم نے کم لینا ہے چینی کا اس کے بعد میں چاہبوں کو دھوکے ساف کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اٹھ پینے میں پانی لیا ہے اس کو پائل کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا اس میں تھوڑا سا زردہ کلر ہم نے ایڈ کرنا ہے اور پانی کو بائل ہونے دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک کڑائی لیا ہے کڑائی میں گھی میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں گھی ہی ایڈ کرنا ہے آئل یوز نہیں کرنا کیونکہ اس سے اس کا ٹیس چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے آلمرز لیا ہے اس کو اپنے بریگ بریگ کٹ کر لینا ہے یا پھر اس کو بریگ بریگ ہوت لینا ہے اب ہم نے اس کو لائٹ براؤن ہونے دینا ہے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے سلولی سلولی اس کو ہلکی سی آنچ پہ ہم نے لائٹ براؤنزہ کر لینا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون کپ ملک کا اگر آپ کے رائس زیادہ ہوں تو آپ زیادہ ملک ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ٹو کپ رائس کیلئے تھے اس لیے ون کپ ملک کا ایڈ کر رہی ہوں اس وقت آپ نے آنچ کو تیز کر لینا ہے اور تیز آنچ پہ اس کو پکتے دینا ہے اس کے بعد میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کتنی ایڈ کرنی ہے اسی طرح ہم نے چینی کو ملٹ ہونے دینا ہے اب میں پانی میں چاول کو ایڈ کر رہی ہوں آپ نے سارے چاول اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو رکھ کے رکھ دینا ہے اور بوائل ہونے تک جب اس میں ایک کنی رہ جائے تب آپ نے اس کو بند کر دینا ہے جلے کو چیک کرتے ہیں جب ایک کنی رہ گئی ہے تو میں نے جلے کو بند کر دیا ہے اب ہمارے چاول ریڈی ہیں ہم اب اس کو سٹرین کر لیں گے سٹرین کرنے کے بعد اس میں آپ نے تھنڈا پانی اوپر ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم چاولوں کو اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں سارے چاول ایڈ کر دیں گے سلولی سلولی ایڈ کرنے ہیں تاکہ ہمارے چاول ٹوٹنا پائیں سارے چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم سلولی سلولی پیار کے ساتھ چمچ کو ہلائیں گے تاکہ ہمارے چاول پیارے پیارے رہے ہیں کو ہمیں پل رکھنا ہے پھر اچھے سے مکس کر کے اس کے بعد ہم نے آنچ کو سلو کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے آنچ کو تیز رکھنا ہے جب چاول آڈ رو جائیں پھر ہم نے اس کو سلو آنچ پر رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے سلو آنچ کر دیا اور اس کو ہم نے تین منٹ کے لیے دم پر رکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاول ریٹی ہیں تین منٹ کے بعد ہمارے چاول بہت پیارے مزے کے اور یمی لگ رہے ہیں بہتی بیمی ہماری ریسپی بنی ہے اور آپ سب لوگوں کو میری چاول بنے ہوئے بہت پسند آئے ہوں گے آپ سب ضرور ٹرائے کریے گا اور پھر مجھے کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے اور آپ سے کیسے بنے تینک یو اللہ حافظ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ